اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا سائے قرآن سور خج سور نمبر 22 لوگوں اپنے رب کی نافرمانی سے بچو کیونکہ اس گھڑی کا جل جلہ اتنا جبردست ہوگا کہ مائیں گود کے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گے اور حمل گر جائیں گے لوگ نشانہ کرنے کے باوجود خود کو نشے میں محسوس کریں گے آخرت کے منکروں کو رحم مادر میں تخلیق کے مراحل یاد دلائے گئے اور مردہ جمین میں بارش سے جان پڑھنے کا منجر یاد دلا کر کہا گیا یہ سب اسی کے ثبوت ہے اللہ مردوں کو دوبارہ جندہ کرنے پر قادر ہے اس کے باوجود بعض لوگ اس کائنات علم اور روشن کتاب قرآن کی میلی جلی ہدایت کے بغیر اللہ کے قانون کے بارے میں حجت کرتے ہیں بعض لوگ حد پر رہتے ہوئے دنیا کے فائدے کن کن باتوں کے حکم ماننے میں ہیں اسی لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان میں ہیں قیامت کے روز الگ الگ مذہب کے ماننے والوں کا فیصلہ ہو جائے گا کائنات کی ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے لیکن انسانوں میں سے کچھ ایمان لاتے ہیں کچھ نافرمانی کرتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کے نظام کے مرکج مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اس مرکج کی نشان دہی کر کے اس کے تواف کرنے والوں رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے شرک سے پاک رکھنے کی جمع داری ابراہیم کو دی گئی اور کہا گیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو تاکہ وہ دور درست سے پیدل و سوانیوں پر یہاں آ کر مشاہدہ کریں کہ انسانیت کے اس مرکج میں جمع ہونے میں انسانوں کے کتنے فائدے ہیں وہ معلومات کے ان دنوں میں قربانی کے جانوروں میں سے خود بھی کھائیں اور جورت مندوں کو بھی کھلائیں اپنی استعمائیتی گندگی کو دور کریں اپنے عزائم پر عمل کرنے کا فیصلہ کریں قدیم ترین گھر کا تواف کریں شرک اور جھوٹ سے پریز کریں شاعر اللہ یعنی کی اس نظام کے نشان کی تازیم کرنا لازم ہے تمہارا ایک علا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کرو اس کو خوشکبری سنا دو جن کے دل اللہ کی یاد سے لرز جاتے ہیں اس رہا کی مسکلات کا وہ ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں سلات قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیو ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں قربانی کے اوڑ بھی شاعر اللہ میں سے ہے لیکن ان کا گوست اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے یعنی قربانی اپنی خواہی سے نفس کی قربانی کے علامت ہے اللہ نے جیسے تمہیں ان پر کنٹرول دیا ہے تم بھی اس کی ہدایت کے مطابق اس کے نظام کو نافذ کر کے اس کے بڑائی جہید کرو اسے ایمان والوں کے دشمن کو اللہ دفع کر دے گا جن پر جلم ہو ہوا اللہ کو رب ماننے کے وجہ سے وہی لوگ ان سے لڑنے آئے یا ان کو گھرے سے نکالے ان لوگوں کو جنگ کی اجازت ہے اللہ جمین میں حکومتیں اس لئے تبدیل کرتا ہے اقتدار کے نسے میں چور کوئی گروہ دوسری گروہ کی عبادتیں گائے توڑنے کی جبردستی نہ کریں اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کی اللہ مدد کرے گا یہ لوگ جب طاقت میں آئیں گے تو صلاحات قائم کریں گے جکات دیں گے بھلائی کی تاقید اور برائی سے روکنے کا فریجادہ کریں گے پچھلی انسانی تاریخ میں اللہ کے قانون کو جھٹلانے والوں کی تباہی کی داستہ نے یاد کرو جالیموں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے لیکن انسانوں کے اور اللہ کے وقت کے پیمانے الگ لگے ایک مدد تک محلت دینے کے بعد اللہ کے قانون کے مخالفت کرنے والوں کی پکڑ ہوتی ہے ہر نبی یہی پیغام لاتا رہا لیکن شریع لوگ بعد میں اس میں ملاوٹ کرتے رہے اور جو رسول بعد میں آتا ہے اس کے جریعے اللہ شیطانی ملاوٹ کو دور کر کے قرآنی شریعت کو منسوب کر کے نئی شریعت مستقم کرتا ہے اب جو آخری صحیح علم آ گیا اس ایمان والے ایمان لے آئیں انکاری تو قیامت واقع ہونے تک شکی کرتے رہیں گے اس دن اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور ایمان اور عمل والے جنت میں اور انکار کرنے والے اور جو اٹلانے والے رسوہ خونہ جاب میں ہوں گے جنہوں نے اپنے اوپر جلم اور جاتی کے برابر بدلے کا قدم اٹھایا پھر بھی ان کے خلاف زیادتی ہوتی رہی اللہ کی طرف سے ان کے مدد جرور ہوگی کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے بارش ہوتی ہے اور جمین لہلخہ اٹھتی ہے آسمان اور جمین پر اسی کا اقتدار ہے جمین میں اس نے سب کچھ جابتوں کے مطابق تمہارے کنٹرول میں دیا ہے سموندری جہانچ کو دیکھ لو آسمان کی نظام کو دیکھو کہ جمین سے ٹکرا نہیں جاتا ان سب کا قانون میں بدہ ہونا انسانوں کے لئے اللہ کے رحمت ہے اسی نے تمہیں جندگی دی پھر موت دے گا پھر جندگی دے گا لیکن انسان جندگی کے نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتا ہے ہر امت کو بندگی کے مناسق دیئے گئے جو پچھلی امتوں کے مناسق کو منسوق کر دیتے تھے تم اپنے رب کی طرف دعوت جاری رکھو پھر بھی وہ کٹھجت ہی کرے تو قیدوں کے اقتلاف کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا وہ بغیر دلیل کے گیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ کی آیات سنکا ناراض ہوتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے سیوہ جن کو پکارا جائے وہ سب مل کر ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے اور اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے ایسے مجبور ہیں ان کے معبود اصل میں اللہ کی شان کے مطابق اس کی قدر نہ کی ایمان والو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ رکو اور اسزدے کرو اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جیسے کی اس کا حق ہے اس نے تمہیں چنا ہے تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو اور اللہ نے تم سب کا نام مسلم رکھا ہے تم رسول کی ہدایت کے مطابق جندگی گجارو اور دنیا کے تمام انسانوں کی امام بنو اس کے لئے صلاة اور جکات کا نظام قائم کرو اور اللہ کے قانون سے مجبوطی سے جڑے رہو وہ بہت اچھا سا پرست اور مددگار ہے اس سورہ حض کا کھلا سا مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مومنون سورہ نمبر تیس حقیقی ایمان والے اور کامیابی پانے والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشوک تیار کرتے ہیں خجول باتوں اور چیجوں سے دور رہتے ہیں جکات کے نظام کے لئے پوشش کرتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں امانتوں اہدوں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اسے لوگ ہی جنتوں کے وارث ہوں گے اللہ نے بڑی کاریگری سے تمہیں جمینی مادے سے جیتا جاکتا انسان بنایا حیرتناک کائنات کی تخلیق بارش باغوں کی سیرابی اور مویسی سب اللہ کے قدرت کا نمونہ ہے تاریخ میں انکار کرنے والوں میں سے قومی نو اس کے بعد کے بہت سے قومیں اور فیرون تباہ اور ہلاک کر دئیے گئے اللہ نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کی مخالفین کو ناکامیاب کیا لہذا اللہ کا پیغام پہنچانے والوں پاک چیجے کھاؤ اور نیک عمل کرو تمہاری امت ایک امت ہے اور اللہ تمہارا رب ہے اس کی نافرمانی سے بچنا لیکن لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور جس گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی میں مگڑ ہے اور مست ہے اچھا انہیں خاص مدت تک گفلت میں پڑا رہنے کے لئے چھوڑ دو اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ جمعہ داری نہیں ڈالتا سب کچھ اس کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے جو سامنے آ جائے گا حساب میں کسی برجرہ برابر بھی جلم نہیں کیا جائے گا انکار کرنے والے اپنے رسول کی جندگی سے خوب واقف تھے ان کے اصلاف کے پاس بھی اللہ کا کلام آ چکا تھا پھر تو یہی بات رہ جاتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کلام پر گر نہیں کیا حق ان کی خواہشات کے تابع نہیں ہیں قرآن میں جو مو مورتا ہے اپنے جگر سے مو مورتا ہے اللہ بہت سے لوگوں کو اس لئے بھی تکلیف میں رکھتا ہے تاکہ وہ آجی جی اکتیار کرے جب بھی آسمان اور جمین کے مالک کے بارے میں ان سے بوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے اس کے بعد میں شرک کرتے ہیں تم اللہ سے دعا کرو کہ عجاب تمہاری جندگی میں آئے تو اللہ تمہیں محفوظ رکھے تب تک تم برائی کو بھلائی استدفع کرو شیطان کے خلاف اللہ کی پناہ طلب کرتے رہو جہنم میں جب آگ ان کے چہروں کی خال چٹ کر جائے گی تو ان کے جبڑے بہار نکل آئیں گے ان سے کہا جائے گا تم تو وہی ہو جو ایمان والوں کو مجاک وڑاتے تھے اچھا بتاؤ جمین میں تم کتنے سال رہے وہ کہیں گے ایک دن یا اس سے بھی کم صحیح مددت شمار کرنے والوں سے پوچھ لو ارشاد ہوگا کہ تم تھوڑی مددت ٹھیرے کاس تم نے اس وقت یہ وقت جانا ہوتا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہیں فجول پیدا کیا گیا تھا اور تمہیں اللہ کے طرف واپس نہیں جانا تھا عالی مرتبہ ہے مالی کے حقیقی اکیلِ الہ اور عرصِ کریم کا رب اس سے رحمت کی دعا کرو یہ سورہ ممینون کا کھلا سا مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور سورہ نمبر چوئیس اس صورت میں ناظرین ہونے والے حکامات بہت واضح ہیں ان پر عمل کرنا سب پر فرض ہے جینا کرنے والے مرد اور عورتوں دونوں کو لوگوں کی موجودگی میں سو سو کوڑے مارے جانے کی سجا ہے پاک دامن ایمان والے جانی مرد یا جانی عورتوں سے نکانا کرے پاک دامن عورتوں پر الجام لگانے والے اگر چار گواہ نہیں لاتے ہیں تو ان کو اسی کوڑے مارے جائیں گے جو خود اپنی بیویوں پر بدکاری کا الجام لگائے اور چار گواہ پیش نہ کر سکے تو وہ چار مرتبہ اللہ کی قسمیں کھائیں اور پانچوی مرتبہ یہ کہیں کہ جھوٹے پر اللہ کے لانت اسی طرح عورت بھی چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر انکار کریں اور پانچوی بار کہیں کہ جھوٹے پر اللہ کے لانت جب کوئی اچھی کردار والی عورت پر الجام لگائے تو ایمان والے ثبوت ملنے تک اسے پاک دامن نہیں سمجھے اور الجام لگانے والا اگر چار گواہ اور ثبوت پیش نہ کر سکے تو اس کے الجام کو بہتان تصور کریں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے ہائی فیلے وہ دنیا اور آخرت کے سجا کے مستحق ہیں شیطان کے پیروی نہ کرو جو پاکی اکتیار کرنا چاہے اللہ کا فضل اس کے ساتھ ہوتا ہے صاحب استطاعت لوگ کبھی ایسی قسم نہ کھا بیٹھے کہ کسی مقصود رشتدار یا مسکین یا محاضر یا فی سبی اللہ میں مدد نہ کریں گے کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب دوسروں کے گھروں میں داخل ہو تو پہلے اجازت لے لیا کرو پھر سلام کر کے داخل ہو جاؤ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو جب تک اجازت نہ ملے داخل نہ ہونا بینا بتائے اگر کسی گھر چلے جائیں اور اس سے اگر کہا جائے کہ واپس لوڑ جاؤ تو پاکی جا طریقہ یہ ہے کہ وہ خوشی خوشی واپس لوڑ جائے ہاں ایسی امارتوں میں بغیر اجازت کے داخل ہوا جا سکتا ہے جو کسی گھر نہیں ہے تمہاری جرورتوں کا سامان وہاں ہوتا ہے جسے دکان شاپنگ مال ہوتل وغیرہ مرد اور عورت اپنی لگاہوں کا تکھاپن کم کرے اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرے عورتیں اس جینت کے علاوہ عام طور پر جاہر ہو جاتی ہیں اس جینت کو چھپائیں سینوں پر اڑنی کے آنچہ ڈالے رہیں جینت جن سے چھپانا لازم ہیں وہ یہ ہیں شوہر باپ سسور بیٹے سوتے لے بیٹے بھائی بتیجے بھانجے وہ عورتیں جن کا کردار اچھا ہونا معلوم ہو باندیاں اور غلام ایسے ملازم مرد جو برا خیال دل میں لانے کی حمد نہ کر سکیں اور وہ بچے جنہیں عورتوں کی پوسیدہ باتوں کا علم نہ ہو اللہ نے اپنی حکامات کی شکل میں اپنی واضح آیات تمہاری اور بھیج دی ہیں اللہ تو ایک نور ہے جس سے سارے آسمان اور جمین چل رہے ہیں اس نور کی طرف ہدایت پانے والے مسجدوں میں پائے جاتے ہیں جنہیں تجارت خرید فروغ اللہ کی یاد اور نماج قائم کرنے سے گافل نہیں کر دیتی آسمان اور جمین میں ہر ایک اللہ کی تذبیح بیان کر رہا ہے یعنی اپنی مقرر کردہ جمہداری ادا کیے جا رہا ہے چاہے آسمان میں اڑنے والے پرندے بادل ہو یا ترہ ترہ کے جانور لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دعوات اور ایمان کا کرتے ہیں لیکن جندگی کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کراتے حقیقی ایمان والوں کے پیچاند تو یہ ہے کہ انہیں روح جمین پر اقتدار یعنی پاور دی جاتی ہے ہر دھرم اور انکار کرنے والوں کے بارے میں گلت فیمی میں نہ رہنا کہ وہ جمین میں اللہ کو عزیز کر دیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تمہارے گھروں میں بعض وہ ہیں جن کا ہر وقت کمروں سے گجر ہوتا ہے جسے بچے گلام اور باندیا لیکن یہ بھی تین اوقات میں اجازت لیے بغیر تنہائیوں میں داخل نہیں ہونی چاہیے صبح کی نماز سے پہلے دوپر میں جب تم لیٹتے ہو اور عیشہ کے نماز کے بعد جو اڑتے ایسی عمر کو پہنچ جائیں جس میں نکاح کی امیدواری نہیں رہتی وہ اگر اڑنیاں اتار دے تو کوئی حرج نہیں لیکن حیاء ہی بڑھتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہیں مومن انہوں کو چاہیے کہ استعمائی موقع پر امیر کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ جائیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لیے ہوئے چھپکے سے سٹک جاتے ہیں تم جس رویشت پر بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ سور نور کا اللہ سا مکمل ہوا اللہ اسے جانتا ہے